مقبول عالمی شہرت آفتہ ماہرہ خان ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہ انٹرویو میں انہوں نے پہلے ان کی دو بیسیکلی سٹیٹمنٹ آئیں اسی انٹرویو میں اور انٹرویو کے بعد پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی وہ تیسری سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں یہ انٹرویو دیا انہوں نے کس کو تھا یہ انہوں نے دیا تھا انوپما چوپڑا کو بلکل انوپما چوپڑا جو ہے وہ بھارت کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کی سب سے بڑی جنرلس تصور کی رہتی ہے بہت بڑا نام ہے تو ماہرہ نے ان کے سوال پر یا سوال جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں ماہرہ نے کہا کہ مجھے کافی آفرز آئیں انڈیا سے کام کی موویز کی جو اوٹی ٹی پلیٹ فرم جب وہ رئیس فلم کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ بڑا ان کے طرف جو ہے وہ آفرز آ رہی تھی بلکل تو مجھے کافی آفرز آئیں اور میں کرنا بھی چاہتی تھی لیکن میں اونسلی یہ بات کنفیس کروں گی کہ میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہاں پر جس قسم کا محول تھا پاکستانیوں کے خلاف جس قسم کی نفرت تھی تو ماہرہ ڈر گئی ایک تو یہ کنفیشن تھا ان کا اس کے بعد ماہرہ نے کہا کہ لیکن پھر بعد میں میں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چوئسز کسی کے ڈر خوف سے جو ہے وہ میک کریں تو لیٹس نوٹ فگیٹ کہ بھئی سب فری ہیں اور میں جو چاہوں کر سکتی ہوں تو پھر میں نے خود کو کہا کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور مجھے ڈکٹیٹ کر رہا ہو اور کسی اور کے ڈر کی وجہ سے میں کام نہ کروں تو پھر میں نے خود کو اپنا یہ فیصلہ بدلا اور میں کام کرنے میں بڑی انٹرسٹیڈ رہی ہوں اور اب بھی وہ کام کرنے میں ہوئی کہتی ہے کہ آپ کے بھئی فیوچر کلیابیلیشنز ہونی چاہیے بلکل اور ہونی بھی جائیں اب یہ چیز صرف پاکستانی سمجھتے ہیں ہندوستانیوں کو سمجھ نہیں آتی اور ہندوستانیوں میں ساروں کی بات میں نہیں کر رہی بہت سے سین لوگ دماغ میں جن کے کارامت مواد موجود ہے میں یہی کہنا چاری تھی لیکن پھر میں نے کہا سوفٹ ہو جاؤں پھر ناظرین کو برا بھی بہت لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب بتاتی ہوں تیسری جو سٹیٹمنٹ تھی جو زیادہ پریشانکن ہے وہ ہے جی راج تھاکرے کا جو رائٹ ونگ ہے مہراشر نرمن سینا انہوں نے ایشو کی یہ سٹیٹمنٹ اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی آو تو صحیح نا کوئی پاکستانی ہندوستان میں آکے کام نہیں کر سکتا یہ ہمارے دشمن ہیں یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اور ادھر ان کی کسی قسم کی ڈوال پالیسی نہیں ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں دشمن مانا ہوا تھا انیس سو سنتالیس سے آج تک ہم ان کے دشمن نہیں ہے چاہے ہم ان کو اکسیجن آفر کر دیں چاہے ہم ان کو مدد آفر کر دیں چاہے ہم ان کے ساتھ کسی انسانی جو بھی ایشوز ہیں اس پر نیگوسییشن پر بیٹھ جائیں چاہے ہم جو مرضی کر لیں اچھائی ان کے ساتھ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارا دوست نہیں بننا یہ ایک یہ جو نرمن سینا ہے یہ بیسیکلی راج تھاکرے صاحب یہ بال تھاکرے کی لئے کسی کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کی بہت ساری حرکتیں ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی فنکاروں کو زدوکوب کرتے رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں جو فنکار وہاں پر گئے ہیں ان کو ڈرائیا تھمکایا گیا ہے مارا گیا ہے فیزیکلی اسولٹ کیا گیا ہے ان کو اس کے علاوہ کرکٹ میچز پر ان کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے پاکستان کی ٹیم وہاں پر کرکٹ میچ کھیلنے جا رہی تھے انہوں نے پچھیں کھوڑ دی تھی اسٹیڈیم کی کہ میچ نہیں ہونے دیں گے اس قدر یہ ایکسٹریمیسٹ رائٹ ونگ آرگنیزیشن ہے تو ایک کریڈٹ میں ضرور ان کو دوں گی کہ ان کی اس معاملے میں کوئی ڈوال پولیسی نہیں ہے لیکن ویسٹ کی دوبارہ ادھر بھی ڈوال پولیسی ہے یہاں پر ان کی بھی ڈوال پولیسی ہے ہندوستان وہ نہیں ہے ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ان کے قتل بھی کسی کو نظر نہیں آتے اور ہماری آہیں بھی لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں آپ تو آجا شائری کی طرف جب میں جذباتی ہو جاتی ہوں پھر میں کچھ نہیں دیکھتی صحیح بات ہے تو اس وقت مجھے غصہ آیا ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں ماہرہ اگر وہاں کام کر رہی ہے یا فواد وہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو پروفٹ کم ہو رہے ہیں ہمارا عدکار وہاں جا رہے ہیں ان کا پروفٹ زیادہ ہو رہے ہیں شاروخ خان کی بھی فلم تھی نا ہاں وہ تھی بڑی نہیں فلم تو چلے کیسی بھی ہو لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد تھا کیونکہ شاروخ خان جو ہے اس وقت جو ہے ان کی فلم پہ در پہ فلوپ ہو رہے ہیں فلوپ ہو رہی تھی وہ ایک ڈیکلائن کی صورتی آج ہوئی اب انہوں نے کہا کسی مارکٹ کیپچر کرنی ہے تو مارکٹ کیپچر کرنے کے لیے پاکستان کی مارکٹ جو ہے ویسے بھی ان کے پاس ہے تو صحیح وہ مارکٹ لیکن انہوں نے کہا مزید اس مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے ہم مہرہ خان کو بلکل استعمال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی فلم میں کاس کرتے ہیں تو جب یہ ہوا خیر نتیجہ سے اس کا کیا خیر صحیح نہیں نکلا وہ فلم جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کوئی بزنس نہیں کر سکتی تھی کر سکی لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں بہت رہی مہرہ کی ہی وجہ سے اگر آپ نے جو بات کی نا مجھے ایک اور بات یاد آئی کیا جنگ بندی کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان سمیت رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کے خلاف جارہانہ پوزیشن اختیار کی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا فلسطینیوں کو اب اپنا حق مل جائے گا اور یہ جنگ بندی ہے یہ کب تک رہے گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی اور تجزیہ کار جلال الفرہ صاحب سلام علیکم جلال صاحب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے دیکھیں آج ذرا مجھے مسکرانی کا اجازت دو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جلال صاحب جی 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 اتنے دنوں کی تقریفوں کے بعد کل رات کو دو بجی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ فلسطینوں نے کل رات ہم نے کل رات کو دو بجی سے عید منانا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے عید نہیں منعی ہے بالکل تو اتنا دکھ اتنی تکلیف اتنی پریشانی کی اتنا غم کی باوجود بھی جو ہمیں نقصانات ہوا ہے جو ہمارے پیاری شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں تو پھر بھی ہم نے الحمدللہ رات کو خوشیاں آپ یقین کریں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فلسطینی سویا ہوں کل سے نہ غزہ کے اندر نہ فلسطین کے اندر نہ باہر ہے خوشی کا سما ہے کامیابی کا سما ہے الحمدللہ جو آپ نے سوال کیا کہ حق فلسطینی کو ملے گا بلکل مل جائے گا سر یہ بڑا زدیکوم ہے یہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا لیکن دنیا سے امید ہے آپ کو دنیا سے امید ہے آپ کو دنیا سے جو امید ہے چند لوگوں سے امید چند ممالک سے امید ہے وہ کون سے ممالک ہے سب سے پہلے نمبر ون پاکستان نمبر ون پاکستان مصر کل جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فلسطینیوں کا ہمارا یہ کہنا ہے ایک کریڈٹ جاتا ہے تو مصر کو جاتا ہے اور پاکستان کو جاتا ہے جس انداز میں آپ یقین کریں آج میری یہ الفاظ کائنڈی آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں جی میں امران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارتگرل عالمی اسلام کا ہیرو ہے اب واقعی میں آپ اس دور کا اٹرول اٹرول جس دور کے اٹرول شاید محمود قریش صاحب کے لیے بھی بیغام ہے میرا اور کائن لے میں آپ کو ہمبر ریکویسٹ کیا میرا بیغام شاید محمود قریش صاحب کو بھی کہہ دیں سامنے کہ فلسطینی عوام آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام بیش کرتے ہیں اور آپ اس دور کا صدیم حسین جو آپ کے اندر جررت جو آپ کے اندر ڈیلیری ہم نے دیکھ لیا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کی جو الفاظ ہیں اے عرض فلسطین ہم آپ کے لیے ہیں اے عرض فلسطین والے ہم آپ کے لیے یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطینی والوں ہم آپ کے لیے آپ کے لیے بیٹھے ہیں بلکل یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے یہ وہی والی بات ہے ایک پو کا پیاسہ کو آپ نے ایک پانی کا گڑ دے دیا لیکن جلال صاحب جلال صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عمران خان صاحب کو میرا بیغام ضرور اور تمام ناظرین کو کہ عمران صاحب آپ اس دور کا ارترول عالم اسلام کا ہیرو ہے